ایک بار پھر سے خوش آمدید سب کی سوچ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی اس ٹائم ہم لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ مہنگی ترین حکومت ہے اور واقعی اس وقت کے حالات کے مطابق وہ ایک مہنگی گورنٹ ہی لیکن پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خاتمے کے بعد اگر بجلی کی ہم خاص طور پر بات کریں تو بجلی کے بلوں میں ہوش ربہ اضافہ ہوا پاکستان تحریک انصاف اور پھر اس کے بعد آنے والی جو حکومتیں پرٹیکلرلی پی ڈی ایم وان پھر ہمارے پاس ایک سیٹ اپ دوسرا آیا پھر پی ڈی ایم ٹو آ گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ آنے والی حکومتوں میں ایف پی اے کے بغیر بجلی کے بلوں کی جو تفصیلات ہیں وہ اس وقت سامنے آئی ہیں جون دوہزار اکیس میں چار سو یونٹ کا بجلی کا بل سات ہزار چھ سو باون ادا کرنے والوں نے جون دوہزار چوبیس میں وہی بل چار سو یونٹ کا بل انیس ہزار تریہتر روپے ادا کیا مطلب یہ آپ اضافے کا اندازہ اسے لگا سکتے ہیں بلکل ایسی ہے اور اس تمام تر ایشو کے اوپر بات کرنے کے نمائے ساتھ موجود ہے فرانسا فرانسا بتائی گا اتنی زیادہ بجلی کو مہنگا کر دیا گیا ہے کہ عام عوام کی یا عام آدمی کی دسترس سے یہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ کیا آپ مزید مہنگی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس بجلی کے تمام تر بلس کو اور جنجرٹ کو اور یونٹس کو یہ بہت شکریہ یہ تو دیکھیں کہنا قبل از وقت ہے اور مشکل ہے کہ بجلی کے نرخ کا رجحان وستقبل میں کیا ہوگا اس ملک میں پتہ کچھ نہیں چلتا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اب تک ہوا ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں بہتری کی امید یا بہتری کا یقین رکھنا بہت مشتل ہے بلکہ ممکن نہیں نہیں ہے آج کل ایک اور مزاق یہ چل رہا ہے کہ وزیراعظم فرماتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے مہنگائی کی شرعہ کم ہو رہی ہے اب مہنگائی کی شرعہ وہ پھر اپنا بجلی کا بل تو نہیں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے میں اپنا بل میرے خال میں نہ انہوں نے دیکھا ہوگا نہ وہ دیتے ہوں گے تو انہیں کیا اندازہ کہ عام آدمی کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے اس ملک میں یہ تو عجیب سا ایک مزاق کا محول ہے بجلی دیکھ لیں بزار میں جا کے روز مرہ کی زندگی کی خرد و نوش کی اشیاء دیکھ لیں ابھی دو ایک مہینے میں جب یہ سردیاں آئیں گی دو یا تین مہینے میں سردیوں کا محصصم آئے گا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ گیس کے بل کا حال کیا ہوگا گرمیوں میں ہی گیس کے جو نر اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں گھروں میں لوگ دو دو چولے جلا رہے ہیں یا ایک چولہ جلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیزار روپے بل آ گیا اس کے بعد سردیوں میں اگر آپ یہ گرم پانی کے لیے جیزر اور ہیٹے چلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے جی تو یہ تو سارا جو نظام ہے وہ چوپٹ ہوا ہے اور جس کے سن کی اصلاحات کی ضرورت ہے وہ پاکستان میں ابھی تک دور تک نظر نہیں آتی ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا لیکن وہ کب ہوگا کیا ہوگا اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو بھی اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا یہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتا اچھا فران صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہوش روبہ اضافہ ہے ہر حکومت کے ساتھ یہ اضافہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ خود بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف بجلی کے نرخ میں اضافہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بلکہ گیس کے بلز میں بھی ایسا ہی اضافہ ہمارے سامنے آتا ہے تو بجائے اس کے کہ جب آپ کے پاس نئی گورنمنٹ آئے اس کو تو اصلاحات کر کے ان کو ریٹس کو کم کرنا چاہیے لیکن یہ ہر حکومت کے ساتھ بڑھتے کیوں چلے جاتے ہیں اصل میں نظام میں جس قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے ایک طرف تو توانائی کے حوالے سے خاص طور پر بجلی میں ہم بہت افتہ دراز سے سنتے آئے ہیں اور اب بھی یہ صورتحال ہے کہ بجلی میں لائن لوسز بہت زیادہ ہوتی ہیں یعنی جس وقت سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے ایک بجلی گھر سے اور وہاں سے آگے نکلتی ہے تو کنزیومر تک آتے آتے اس میں کافی نقصان یا کافی ضیا ہو جاتا ہے بیچ میں اب اس میں کرپشن کا بہت بڑا ایلمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے پھر کچھ ایسے طبقات ہیں جنہیں مخت بجلی ملتی ہے یا سبسیڈائز بجلی ملتی ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ سب کے سب مسائل ہیں اور دوسری طرف دیکھیں نا مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اس ملت میں ٹیکسز دینے چاہیے ہیں ٹیکسز لیے لیے جاتے ہیں اور خاص طور پر زیادہ آمدن والے لوگوں سے لیے جاتے ہیں تاکہ کم آمدن والے طبقات پر آپ کو بوجھ کم ڈالنا پڑے اب وہ تو یہاں پہ ہو نہیں رہا جو پیسے والے لوگ ہیں وہ نشستن گفتن برخواستن والی بات ہے کہ اس حد تک تو حکومت بہت زیادہ لفاظی کرتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے اور ہم یہ انقلاب برپا کر دیں گے لیکن وہ انقلاب آج تک تو ہوا کوئی نہیں تو وہ انقلاب کیسے آئے گا اور کبھی آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا یہ ہم فیلحال مجھے تو کم سے کم دور دور تک وہ نظر نہیں آتی کیسے ہیں بخاری صاحب آپ نے شروع میں اصلاحات کا ذکر کیا تھا اور کیا وہ چیدہ چیدہ اصلاحات ہیں جو کہ حکومت کو جلد از جلد کرنی چاہئے ہیں جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے دیکھئے ایک تو جو بجٹ ہے جس سے جو اس سال کا بجٹ پیش ہوا اس سے بڑی ناومیدی تو یہ ہوئی کہ جو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا تعلق بلواستہ یا بلاواستہ انہی طبقات سے ہے جن پہ پہلے بھی بوجھ کلہ آ رہے ہیں یہ سوچ فوراں بدلنے کی ضرورت ہے دوسرے سرکاری ادارے ایسے جو کہ سرکاری تحویل میں ہیں اور جن سے نقصانات بہت ہیں ہر سال ان کا خسارہ ہوتا ہے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو جنہیں کہتے ہیں وہ خسارہ یا وہ نقصان جل سے جل ختم ہونے کی ضرورت ہے ان دنوں میں ایک تنازہ اس سامنے آپ نے بھی سنا ہوگا یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن کا ہے اور وہ یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن کے جو ذات ہیں وہ میں سن رہا تھا بھی ان کے یونین کی لیڈر ہیں جو کہ بہت ٹی وی پہ آگے اپنا مدہ بیان کر رہے تھے لیکن مصیبت یہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن بلکل ناکارہ ہوکے رہ گیا ہے آپ ان کے کسی بھی سٹور میں آپ اندر چلے جائیں تو جاتے ساتھ ہی وہ لگتا یہ ہے کہ کوئی تیل کی جس طرح تہین سے خوشبو یا ایک طرح سے بدبو آ رہی ہے تیل کی جس طرح وہ ہفتوں سے یا مہینوں سے وہاں پہ ٹھیک طرح سے صفائی بھی نہیں ہوئی اور یہاں تک خیمتوں کا تعلق ہے اب مارکٹ میں لوگوں کو اور بھی آپشنز مل رہے ہیں تو ایک دمانہ تھا یوٹیلٹی سٹورز کو بنایا گیا تھا عوامی فلاہ بیبوت کے لیے اب وہ سلطہ نہیں رہا وہ ختم ہو گیا دور اس قسم کے اور بھی ادارے ہیں جو کہ سفید ہاتھی ہیں کئی مہینوں سے ہم پی آئیے کی نچکاری کا سن رہے ہیں ہم ستمبر یا اکتوبر کا ہے اس پہ بھی سوالات ابھی اٹھے میں تو یہ تنازہ تو کافی بڑا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے ہیں کراکی کے سیل میل کا دیکھ لیں ان کی نچکاری دوزار آٹھ میں سپریم کورٹ نے روک دی تھی لیکن اس کے بعد سولہ سال ہو چلیں جی جی نچکاری نہیں ہوئی اور وہ ایک بوجھ سا بنا رہا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کراکی سیل میل کو یعنی ختم کر کے اور وہ جو زمین ہے وہاں پہ کوئی ایکسپورٹ پروموشن زون برامداد کے لیے ایک جگہ بنا دیں کیونکہ وہ ساحل سمندر کے نزدیک ہے اور وہاں سے فیکٹیاں مستقبل میں لگیں وہ کب ہوگا کیا ہوگا پھر بجلی کے اوپر گردشی کرزے جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے کیونکہ وہ قرض کے اوپر سودھ دینا پڑتا ہے یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ جب تک ایک جو کہتے ہیں جنگی بنیاد پر وار فوٹنگ پر کام نہ ہو اور نیک نیتی سے نہ ہو اور سوچ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے عام لوگوں کی کوئی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے بری معیشت کے اثرات سے تب تک پاکستان میں جو ایک مین سپیم کہہ لیے ان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب تھے کہ ہم پھر بھی امید کرتے ہیں بخاری صاحب جو کہ میرے خیال ہے کہ دل کی برہتے ہیں ہاں لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا وقت ہے جہاں ہماری حکومتیں اچھا پیفارم کرے اور ہماری ملکی معیشت سے ریلیٹڈ جو حالات ہیں وہ بہتر ہیں خواتین وزداد آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوگئی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ